اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اے لوگو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا انسانوں کو مخاطب کیا ہے اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کو مخاطب نہیں کیا پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اے بنی نو انسان چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو کسی بھی مذہب و دھرم سے ہو کسی بھی مولا کسی بھی حقیقی معبود کو یا غیر حقیقی باطل معبود کو مانتے ہو کسی کو بھی اپنا امام مانتے ہو کسی کو اپنا مفتی مانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی تقلید کرتے ہو کسی کے بھی آگے سر جھکاتے ہو کسی مذہب کو مانتے ہو یا کمیونسٹ ہو کر کے تم مذہب کا انکار کرتے ہو سارے کے سارے انسان جو اس دنیا کے اندر ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کان کھول کر کے یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو سن لو اے لوگوں اے انسانوں تم لوگ سن لو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو کان کھول کر کے سن لو آگے فرمایا ان اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو استمعولا سن لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تم لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہو چاہے کسی قبر کا مالک ہو کسی قبر میں مفتون کوئی فیر ہو کوئی سجادہ نشین ہو کوئی مورتی ہو کوئی مندر یا گرودوارہ ہو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت ہو زندہ انسان ہو مردہ انسان ہو جانور ہو انسان ہو بڑی سے بڑی طاقت ہو سارے کے سارے لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے مشکل کشا سمجھا جاتا ہے جن کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے جن کو اپنا معبوض سمجھا جاتا ہے جن کی پوجہ کی جاتی ہے جن کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتا ہے جن سے دعائیں کی جاتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھرایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے معبودانِ باطلا چاہے بغداد والوں کو بھلا لیں اجمیر والوں کو دعوت دے دیں دنیا کی ساری طاقتوں کو اکھٹا کر لیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے کے سارے اس کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ الشَّيْعَا اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے اُچھک کر کے لے جائے کوئی چیز ان کے پاس سے اٹھا لے تو اس کو واپس لینے کی طاقت بھی ان کو نہیں دی گئی ہے یہ بڑے بیار و مددگار ہیں بڑے کمزور اور لاچار ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو دوہ کھائے بغیر شفایہ بھی مل جائے اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کو کھانسی آ جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کھانسی چلی جائے اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کا جب مفت موعود اور موت کا وقت لکھا ہے وہ آ جائے تو یہ فرشتے کو تھوڑی دیل کے لیے ٹال سکیں ان کو کوئی طاقت نہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن یخلقو ذبابا ولو استمعو لہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور چاہے اس کے لیے جمع ہو جائیں وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا اسْتَنْقِذُوهُمِنْ اور یہ مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر کے لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں چھین سکتے ضعوف الطالب والمطلوب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ غیر اللہ کو پکارنے والے اور جن کو پکارا جاتا ہے یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ غیر اللہ کو پکارنے والے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت و علوہیت اور اسماع و صفات میں جن کو شریک کیا جاتا ہے یہ بڑے کمزور ہیں ان کو کسی انداز کی کوئی طاقت نہیں دی گئی یہ اپنی زندگی کی زمانت بھی نہیں دے سکتے یہ زندگی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ فیصلہ حتمی طور پر نافذ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو کسی بھی انداز سے یہ قدرت ملے گی کہ اس کو نافذ کر لے جائیں تو اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں اخیر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب کی پکارنے والے اور جن کو پکارا جاتا ہے شرک کرنے والے اور جن کو شریک کیا جاتا ہے یہ بڑے کمزور ہیں لاچار ہیں یہ بڑے بیاروں مددگار ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں موسیقا